ہم لوگ پہلے ہی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اگر ہم رسس سے اور بی جے پی کو شام تک گالیاں دیتے بھی بیٹھے تو ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے وہ اس وقت اتنی طاقت میں ہیں اور طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے ایک ہاتھی کی طرح ہوتا ہے جو ہاتھی جب مست ہو جاتا ہے تو سامنے آنے والی نہ بستیوں کو دیکھتا ہے نہ انسانوں کو دیکھتا ہے وہ سب کو کھندلتے جاتا ہے اور اس کو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ اس کو روکنے کا طریقہ صرف ایک یہ ہے کہ جب تک کہ گرم سلاق سے اس کو پیچھے داغا نہ جائے وہ تھمتا نہیں ہے لیکن اس وقت اس کی بات نہ کریں آپ اس وقت possible کیسے ہوگا یہ سوچیں آپ کیونکہ ان کے پاس رسس کی جو تاریخ اور بی جے پی کی جو تاریخ ہے اگر آپ 1947 سے دیکھتے آئیں تو وہ آج ایسے ہی پاور میں نہیں پہنچ گئے ان کی پوری تاریخ خون ریزیوں سے خطل غارت کی جیوں سے بھری ہوئی ہے کبھی مسلمانوں کا خطل عام ہے کہیں دلیتوں کا خطل عام ہے کہیں کرسچنوں کا خطل عام ہے اور یہ لوگ حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جو دولت کا ہے اس دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کا مخابلہ کرنے کے لیے یہ جو ہزاروں سال سے مندروں کے اندر گول جمع ہو رہا ہے اس گول تک ان کا ایکسس ہے یہ جو رام مندر کے نام پر ان لوگوں نے اینٹیں جمع کی تھی وہ اینٹیں کہاں گئیں یہ ان کے کام آ رہی ہیں اس دولت کے آگے آپ کا کچھ کرنا بہت مشکل ہے دوستو اب ایک بات یاد رکھیے ہم کو بغیر ہتیار کے ان سے جنگ لڑنی ہے اب ان کو یہ بتانا ہی پڑے گا کہ گولی کی طاحت سے کھلے سینوں کی طاحت کہیں زیادہ حیم ہوتی ہے اب ہم کو جس طریقے سے ہم نے انگریزوں سے لڑائی کی تھی اپنی خربانیاں دی تھی اب وہی دوبارہ ہونے جا رہا ہے دوبارہ پھر وہی جلیان والا باغ ہونے والے ہیں وہی ہماری جانے جائیں گی گھر آپ کے لوٹیں گے پھر آپ ہی کے اوپر اپنے پڑے گا اور یہ قربانی صرف مسلمان دیں گے ایٹین ففٹی سیون سے لے کر نینٹین فوٹی سیون تک ایٹین ففٹی سیون سے نینٹین فوٹی سیون تک آپ دیکھ لیجئے جتنی جنگ آزادی میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں جتنی جانے گئی ہیں وہ یا تو صرف مسلمان کی گئی ہیں یا دلت کی گئی ہیں یا سکھوں کی گئی ہیں قربانی کس نے دی ہے یقیناً جو اچھے ویش اور اچھے گھتری اور اچھے برہمین انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی قربانیوں کو ریپیٹ کرنا پڑے گا اب پھر مسلمانوں ہی کو آگے آگے آنا پڑے گا ایک وقت تھا 1947 سے لے کے آج تک جتنی بھی جتنی بھی سازشیں ہوئیں وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے خلاف اتنی کامیابی کے ساتھ ہوئیں کہ RSS اس بات میں کامیاب ہو گئی یہ باور کروانے یا یہ مسلمانوں کا ایمیج دینے میں کہ مسلمان ایک دہشتگرد ہے اور اس طریقے سے بہت خوبصورت سے انہوں نے ہندو عوام کو اپنے ساتھ تو کر لیا لیکن اب الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ INRC کے ایشو پر دلیت ہمارے ساتھ ہو گئے سکھ ہمارے ساتھ ہو گئے جو ایماندار برہمن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ویش بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اب اس کو روکنے کے لئے ایک نرسی کا جھگڑا نہیں کرنا ہے اب ہم کو صرف کشمیر کا جنگ احتجاز نہیں کرنا ہے دوستو اب ایک نئے سرے سے پھر جنگ آزادی ہے آپ یقین کریں پارٹ ٹو ہے یہ جنگ آزادی کا اور اس کو صرف مسلمان ہی لڑ سکتا ہے اس کو صرف دلیت لڑے گا وہ نہیں لڑے گا کیونکہ رسیس کی پوری تاریخ اگر امیر شاہب یا موڈی کبھی پارلیمنٹ میں یہ حمد ہے تو بتائیں کہ کوئی رسیس والا کبھی جنگ آزادی میں مرا ہے کوئی رسیس والا کبھی جیل گیا ہے ان کی تاریخ پوری ملک سے ملک کی آزادی سے ملک کے لیڈروں سے بہاوت سازش میں گزری ہے ان کی پوری 2014 تک ان کے پاس کبھی جھنڈا نہیں لے رہا ہے یہ ترنگا کے مخالف رہے آج مسلمانوں کے جلسے میں جب ترنگا لہراتے ہیں مسلمان تو سارے صحافی پورے ہندوستان میں تنزیہ کہہ رہے ہیں مزاق سے کہہ رہے ہیں ہاتھ میں ترنگا یہ ترنگا صرف اس لیے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے کہ وہ یاد دلائے کہ یہ وہ ترنگا ہے جس کو رسیس نے پورے ساٹھ سال اس کی مخالفت کی اس نے کبھی اپنے دفتر کے اوپر کبھی کسی پندرہ آگز چھپیس جنوری کو رسیس نے نہیں چڑھایا آج مسلمانوں کے دلیت جو بھی ہوں ہر پروگرام میں ہر احتجاج میں پریامبل پڑھ رہے ہیں دستور ہند میں جو لکھا ہوا جو سب سے پہلا صفحہ ہے وہ کیوں پڑھ رہے ہیں وہ یہ یاد دلانے کے پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ کانسٹیٹویشن ہے امبیٹ کر کا لکھا ہوا جس کانسٹیٹویشن سے آر ایس ایس آج تک بھی نفرت کرتی ہے آج تک بھی اس کی مخالف ہے اگر ہے ہمت آر ایس ایس میں تو کھول کے کھڑے دے کے بتائے کیونکہ آر ایس ایس چاہتی ہے کہ منہ سمرتی لائے دوستو آپ نے دیکھ لیا جین یو میں کیا ہوا جامعہ میں کیا ہوا تیرہ چودہ یونیورسٹی اس کے اندر کیا ہو رہا یہ اور ہوگا کیونکہ آر ایس ایس بہت پاورفل ہے سو سال کی ان کی محنت ہے ایسے ہی نہیں بن گئے وہ ایسے ہی ان کے سارے لوگ چیف انیسٹر نہیں بن گئے ایسے ہی ان کا چڑی پہننے والا آدمی پریسیڈنٹ آف انڈیا نہیں بن گیا ایسے ہی ان کے چڑی پہننے والے سپریم کورٹ کی جسٹس نہیں بن گئے انہوں نے محنت کی ہے اب وہ اس آزادی کو کرش کرنے کے لیے ہر وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یقیناً وہ ہندوستان کو تو برباد کریں گے لیکن مسلمانوں کو تو سب سے پہلے برباد کریں گے اب آپ کو اس کے لیے آگے آنا ہے تو ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھئے دوستو میں جیسے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ کا انخلابات کی تحریک کا یہ فلسفہ ہے کہ جب تک آپ سر نہیں کٹائیں گے آپ کی نسل سر اٹھا کے نہیں چلیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوم سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے نہ رہے اب معاملہ یہ آگیا ہے دوستو کہ ایک معاملہ کانی سٹیبل سے بھی آپ کو ڈر کر بات کرنی پڑتی ہے یہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو خبروں میں سے نکال کر ریپ کیا جائے وہ اس ملک کے ایک ریاست کا چیف منسٹر بن چکا ہے سب سے بڑی ریاست کا چیف منسٹر بن چکا ہے اور دس بارہ سال کی بچی کا جو ریپ ہوتا ہے پورے پورے دنیا میں تھوٹو ہوتی ہے لیکن اس ریپ کے مرتقب بی جے پی کے گھنڈے ان کی حمایت میں بی جے پی کے ایم پیز میدان میں آتے ہیں اس سے زیادہ بے شرپی کی بات اور کیا ہوگی خود ہیدر آباد میں آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا کے کتنی آزادی ہے ہیدر آباد کا ایک بی جے پی کا امیلے ظاہر ہوگا ہے ہر تخریر میں اگر ہیدر آباد میں آئندہ کوئی فساد ہوگا تو ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے فساد ہو جائے اور پھر اس کی کوئی انویسٹگیشن کمیشن وغیرہ خائم ہوں گے اس کمیشن کو میں ابھی سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہیدر آباد میں کوئی فساد ہوا تو اس کا ذمہ داری پوری کیسی آر پر ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اکبر الدین عویسی جیسے لوگوں کو ایک سپیچ کی وجہ سے جیل جانا پڑتا ہے ان کی وائز ریکارڈنگ کے سارے سیمپن فراہم کر دی جاتے ہیں اسمبلی کے اندر لیکن یہ جو بی جے پی کا ایمیل ہے اتنی زہر ہوگر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی بھی دن ہیدر آباد میں فساد ہو سکتا ہے لیکن اس کے خلاف بیس کیسز بک ہونے کے باوجود رول یہ ہے کہ اگر کوئی انٹی نیشنل گفتگو کرے تو جب تک کہ سیکریٹریٹ سے جب تک کہ چیف منیسٹر کی آفیس سے کوٹ کو پرزیکوٹ کرنے کے آرڈر نہیں جائیں گے اس کو پرزیکوٹ نہیں کیا جا سکتا بیس بیس کیسز پنڈنگ پڑے ہیں چیف منیسٹر صاحب کی آفیس سے وہ فائل موو نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے یہ چیف منیسٹر ہمارا ہے یا بی جے پی کا چیف منیسٹر ہے آخر آرے سے اس کو ہندوستان میں مسلمانوں سے پرابلم کیا ہے کرسچنوں سے دلیتوں سے سکھوں سے پرابلم کیا ہے اس پوائنٹ کو سمجھ کے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا دوستو یہ جب ہندوستان تھا جب نہ اسلام تھا نہ کرسچانیٹی تھی نہ تو کوئی دلیت تھا نہ تو کوئی برہمن تھا یہ عام سیدھے سادے بھولے بھالے انسانوں کا ایک ملک تھا سب سے پہلے یہاں پر آیا یہودی اس پوائنٹ کو سمجھئے دوستو برہمن نے داخل ہونے کے بعد وہ جو من و سمرتی لے کر آیا وہ جو برہمن واد لے کر آیا پھر اس نے جو مذہب کے جراسیم ذہنوں میں اتنے آج صدیوں میں یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان دلیتوں سے ان ایسٹی سے ان ایسٹی سے جا کر کہیں بھی تو ان کے میڈل ایج اور اول ایج جو جنریشن ہے آج بھی انہی کو بھگوان مانتی ہے ان کی غلامی ان کے رگوں میں ان کے خون میں اتنی بس چکی ہے کہ باہر نہیں نکلنا جاتے جب ان لوگوں نے انسانوں کو برہمن میں تقسیم کر دیا ویش میں جو ان کو کما کر کھلائے اس کو ویش کا ردبہ دے دیا جو ان کی حفاظت کرے ان کو خطری کا ردبہ دے دیا اور باقی جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو شودر بنا دیا لیکن جب یہ غیر انسانی ان ہیومن سنسکریتی کے خلاف اٹھے سب سے پہلے مسلمان تھا مسلمان نے اس منو سمرتی سے بغاوت کی اس کو رجک کیا پھر اس کے بعد اٹھنے والے تھے کرسچن انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمان کے بعد جو انخلاف آیا وہ سکھوں نے بغاوت کر دی ان سے دلیتوں نے بغاوت کی اگر آپ امبیٹکر کو پڑھیں کانچی اللہہ کو پڑھیں پھولے کو پڑھیں جب جس دلیت ہسٹین کو پڑھیں اس میں سب سے پہلے اس برہمنباد کا انکار کیا آج مرےٹے کھل کر کہہ رہے ہیں دوستو آئے دن انہی دلیتوں ان ایسٹیز ان بیسیز وغیرہ کے اسلام کو خبول کر لینے کے کرسٹینیٹی کو خبول کرنے کے واقعات آپ اچھی طرح واقع ہیں اس کی وجہ سے جب برہمنباد ٹوٹ رہا ہے یہ لوگ اب اس بات پر مصر ہیں کہ ان کو لڑایا جائے یہ جو گورکشا کے گھنڈے ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ مشکل سے پانچ سو روپیے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ان کو یوز کر کے فسادات کروائے جاتے ہیں چاہے وہ مظفرپور کا فساد ہو چاہے وہ مو کا فساد ہو چاہے وہ گجرات کا فساد ہو یہ فسادات کے ذریعے جو اخباروں میں ہیڈنگ آتی ہے وہ ہندو مسلم ریٹ کے آتی ہے یہ ہندو مسلم ریٹ نہیں ہے دوستو یہ ان کی پالیسی ہے اسمانیہ یونیورسٹی میں تقریباً 3000 سٹوڈنٹس ہیں جس میں تقریباً اے بی 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 کے 150 ہیں اور باقی جتنا بی سیز اے سیز وغیرہ ہیں یہ 3000 ہونے کے باوجود ان میں 300 سے زیادہ ارگنیزیشنز ہیں کوئی ارگنیزیشنز سے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتی اس کی وجہ سے یہ 150 کے غنڈے یہ حکومت کر رہے ہیں یہ ہر جگہ یہی کرتے ہیں یہ سکھوں میں یہی کرتے ہیں تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اس ملک کو جو تقسیم کیا اب جب تک کہ مسلمان اس کی لیڈ نہیں کریں گے سارے ملکے متحد نہیں ہوں گے اور آخری بات بتا دوں دوستو کہ اب یہ جو ساڑھے پانچ سال میں یہ سو ملکوں کا دورہ کر کے آئے ہیں یہ گجرات کے داغد ہونے کے لیے گئے ہیں ہر جگہ پہ یہ سارے ہندوستان میں جو انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے اس کے داغد ہونے کے لیے گئے ہیں پچھلے دو مہنے سے یہ کہیں نہیں گئے لیکن اگر سڑکوں پر نکلنے والی یہ بہادر عورتیں جو شاہین باغ میں انہوں نے مثال خائم کی اب ہیدر آباد کر بنگلور ہر ہر جگہ پہ یہ چیز آپ لوگوں کو حمد کرنی پڑے گی آپ کو دوستو اب یہ حمد کرنی پڑے گی کہ ملین مارچ آپ نے جنگ نہیں جیتی آپ نے تو جنگ شروع کی ہے اب آج یہ حکومت یہ کر رہی ہے جو کرے گی ہمیشہ کہ آج اس نے پی ایف آئی کو کہہ دیا کہ یہ انٹی نیشنل ہے یہ دہشتگرد ہے کل مجلس کو کہے گی پرسن جماعت اسلامی کو کہے گی اور اگر مشتاق ملک کو دہشتگرد خرار دے کر گرفتار کیا جاتا ہے تو چار سو پانسو آدمی جیل بھروں تحریک کے لیے ہر پولیس ٹیشن پر جمع نہیں ہوں گے ہر سٹی کے اندر لوگ اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے تو ساری آپ کی تحریکوں کو ختم کیا جائے گا ایسے سارے لوگوں کو ختم کیا جائے گا آپ یہ اہد کر کے اٹھئے کہ اگر آپ کے کسی خواہد کو آپ کی کسی جماعت کو ان لوگوں نے بلوک کرنے کی کوشش کی انٹی نیشنل خرار دینے کی کوشش کی تو آپ گھروں سے نکلیں گے اور اگر آپ نے دروازے بند کر لیے دوستو تو پھر خسمت کے دروازے ہندوستان میں آپ کے اوپر بند ہونے والے ہیں اور میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا دوستو کیونکہ علماء بھی اس تحریک میں بہت تیزی سے آ رہے ہیں جسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے علماء یقیناً سیاسی رہنمائی فرمائیں لیکن اس سے پہلے ان کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور کتاب سنہ کے ذریعے دین کی بھی رہنمائی فرمائیں اس وقت مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دلیتوں سے زیادہ پورٹی اور پورٹی کے لیے پورٹی لائن پر کھڑے ہیں اس غربت کو دور کرنے کے لیے نبی نے جو طریقہ دیا اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے اپنے فلسفے مت بگھا رہے ہیں یہ نکاح کے ایک طریقے کو لے کر اٹھ جائیں یہ این آر سی سے زیادہ پورفل ہتیار ہے یہ سی ریولے سے زیادہ پورفل ہتیار ہے میں جانتا ہوں آپ سمجھیں گے کہ پھر وہی ٹاپک کے اوپر آگئے اس کی وجہ صرف یہ ہے دوستو کہ اتنا بڑا ہتیار جو دین نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر اگر علماء بھی عام انسانوں کی طرح یا میری طرح یا مجھتاق ملی کی طرح سیاست میں آگئے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کے پاس سنت کا ہتیار ہے یہ جو پھول پہن کر آج اسٹیج پر بیٹھے ہیں آپ ان مجرموں سے زیادہ بڑے مجرم تو آپ ہیں جو ان کو جا کر گلے لگا رہے ہیں یاد رکھئے یہ دستاریں یہ شیروانیاں یہ ٹوپیاں بہت جلدی اچھالی جائیں گی بلکہ اچھالی جا رہی ہیں آپ جب تک ان دولوں سے ان منگنی ان ولیمہ والے ان شادی کے لڑکی کے باپ سے کھانے والوں سے نفرت نہیں کریں گے آپ کی امت دلیتوں سے بتر رہے گی آپ کے اوپر اینار سی تو آ کر ہی رہے گا کیوں کوئی بھی کام کے لیے پیسہ چاہیے معمولی جلسہ کرنا ہے پیسہ چاہیے میڈیا پر خرچ کرنا ہے پیسہ چاہیے ویزیٹرز کو بلانا ہے پیسہ چاہیے آپ کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں آپ کو پیسہ چاہیے وکیلوں کے لڑنا ہے پیسہ آپ کو ختم ختم پر پیسہ چاہیے آپ کا پورا پیسہ اگر شادیوں بھاراتوں کے لیے رہا تو یہ امت کے لیے چند ایک لوگ لڑتے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے آپ کی نسلیں ساری کی ساری غلام ابن غلام بن کر رہیں گی دوستو یہ اتحاد کا وقت ہے دلیتوں سے ریکویسٹ ہے مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے سکھوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے متحد ہو کر اگر آپ نے آر ایس اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو تقسیم کر کے ملک ہمارا ہمارے باپ دادا کا ملک ہے ہمارے باپ دادا کا ملک اس لیے ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ دلیت بھی ہم تھے رڈی ہم تھے گپتہ ہم تھے شرما ہم تھے سب ہم تھے اب ہم کو جو تقسیم کیا جا رہا ہے کسی کو ٹین پرسنٹ کسی کو ٹونٹی پرسنٹ کے ریزرویشن دے کے خوش کیا جا رہا ہے ان کو ملک سے نکالنا ہے اس منو سمرتی کو ختم کرنا ہے تو پھر آخری بات آخری جملے میں ہماری آواز پہ گھروں سے نکلنا سیکھئے